موسیقی اسلام علیکم ویورت پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرونی ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے وزیر آزم عمران خان نے پارلیمنٹ سے جو اپنے عرقین ہیں اور ان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے اس مرتبہ انہیں 178 ووٹ ملے ہیں غدشتہ مرتبہ انہیں 176 ووٹ ملے تھے دو ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے بڑا جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے دوسری طرف اپوزیشن کسی طور بھی پیچھے نہیں ہے اور پی ڈی ایم کی خیادت کہہ رہی ہے کہ ہم لاغ مارچ ہر صورت کریں گے ملک میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو تین شرائط رہ گئیں ہیں ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے ان تمام تر صورتحال پر ہم نے گفتو کے لیے آج پروگرام میں مردو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صبح اسمبلی محمد علی عزید صاحب کو اسلام علیکم قومی سطح کے ادارے پر وزیر آزم عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے وقار کو نقصان پہنچایا کیا وزیر آزم اتنے بے بس ہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ آنے کا اور انٹیویو کا دیکھیں وزیر آزم عمران خان میں خواہد سے واحد وزیر آزم ہے جو شروع دن سے کہتے آئے اداروں کو اختیار ہوا چاہیے اپنا خود فیصلہ کر دیں گا انہوں نے کبھی بھی کسی بھی ادارے میں جب سے ڈھائی پونے تین سال ہو گئے ہیں وہ چاہتی یہی ہیں کہ ادارے خود مختار ہو اپنا فیصلہ خود کریں چاہے وہ جوریشری ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو تو یہ وہ زرداری صاحب نہیں ہیں نہ ہی وہ نواز شریف صاحب ہیں کہ کیپچر کر لیں اداروں کو اور اپنی مل پسند کے حساب سے چلیں یہ اس تکیشن نہیں ہے وزیر آزم نے جساں بولا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس آپ کو جس نویت کا الیکشن ہوا اور جس طرح سے چیزیں سامنے آئیں دو تارک کو جیسے وہ علی گلانی رضا اس کا گلانی کا بیٹیا کا ریکارڈنگ سامنے آگئی ویڈیا پولی سامنے آگئی جس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اور ان ہی ایکسپٹڈ ایسیت کہ جی ایکسپٹڈ کہ میں نے یہ بولا یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں الیکشن کمیشن کے کہ اگلا وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ڈیمانٹ کی بول میں نے مانگا پھر اس پہ وہ بتا رہا ہے کہ جی میں نے بولا کہ بول اس طرح خراب کر دیا جائے یہ سامنے نہیں آیا اسی دن پھر ایک ریکارڈنگ واٹس ایپ ریکارڈنگ آگئی ناصر شاہ کی کہ یہ چیزیں سامنے نہیں جس پہ وہ ان کی آواز وہ بات کر رہا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے جی ناصر شاہ صاحب ٹیک کر لیں گے یہ کر لیں گے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں پھر زرزاری صاحب کا ایک سیٹمنٹ ہے کہ ہمیں تو بیس ووڈ ملنے چاہیے تھے تو میں سمجھتا ہوں ابھی تین ہمیں کم ملیں پھر یہ جو آج اپنے کیا نام ہے شاید خاکار عباسی صاحب انہوں نے کہا کہ پینتیس ووڈ ملنے چاہیے تھے ہمیں تو اتنے کم مل گئے پھر مریم نے کہا کہ ٹکٹ کے اوپر سوضا ہوا تھا ہم نے ٹکٹ دینا تھا یہ کنڈکٹ والیشن نہیں ہے ساری پھر براول نے کہا کہ نہیں یہ تو نون لیگ کے ووڈ تھے وہ کہہ رہا نہیں ہم نے تو بی 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 کے ووڈ کیا ٹکٹ کی بات کی تھی ہم نے تو یہ کوٹ آف کنڈک میں نہیں آتا مجھے پتا ہے یہ والیشن نہیں الیکشن کی تو یہ اس کی اوپر رکھتے ہوئے وزیراعظم امیران صاحب نے بات کی کہ بھائی یہ جو چیزیں ساری ہوئی ہیں یہ کہ نظر نہیں آتا کیا یہ ٹرانسپرنسی ہے جس کا وہ بولتے رہے کہ شو آف ہینڈ کریں تاکہ ٹرانسپرنسی ہو پیسہ نہ چلے وہ ڈے ون سے بولتے آ رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے امپلیمنٹ ابھی انشاءاللہ آپ کر دیں گے اس حملی میں ایک اس کو لا کے لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی بھی ادارے کو آج تک کبھی اپنا محتاج نہیں بنایا وہ کہتے ہیں ادارے وہ خود کریں کام سینئر لوگ بیٹھے بٹ لیکن انفورچنیٹ جس طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ابھی مثال کے طور پر ٹی وی میں تمام ٹی وی میں میڈیا میں سلائیڈ چلی کہ وہ الیکشن کمیشن کے وہ آفیسر جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہا ہے شہباز شریف آ رہا تو اس کو جی اٹھ کے حضور کیوں کہ مل رہے ہیں وہ ایسن آ رہا ہے تو اس کو مل رہا ہے پھر وہ جو سپیکر تھا صادق ایا صادق کیا ایا صادق نام ہے کیا نام ہے اس کو کیسے مل رہا کیا یہ کام ہوتا ہے وزیر آزم آیا تو وہ یوں اٹھا بیٹھ گیا وزیر آزم تو وزیر آزم ہوتا ہے وزیر آزم کو اپنا ایک پروٹوکال ہے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں یہ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کسی بچے کو بھی کیوں کہ یہ ترہا ہر کو انوالو ہوگیا تو بچہ بچہ بھی انوالو ہوگیا دیکھ رہا تھا یہ میرے گھر میں میرے بچے بھی دیکھ رہے تھے تو اس کانٹیک میں بات کی جو آج وزیر آزم نے اپنی سویش میں بھی کہا کہ بھئی اگر یہ ٹرانسپیرنسی ہے تو پھر خرابی کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیں جتنا اربو روپیر پر چلا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر آزم کے بیان سے انہیں دھچکا لگا ہے لہٰذا قومی اداروں پر کیچڑ نہ اچھا لی جائے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کس چیز کا نقصان پنچایا کیا یہ اگر جمہوریت کے وقار کو نقصان پنچایا تو جمہوریت کے وقار کو اتنا ہی اگر تھا نقصان ان کو لگ رہی ہے تو یہ چیزیں پھر پہلے ہائلیٹ الیکشن سے پہلے ہائلیٹ ہوگی تھی ایک دن پہلے الیکشن تو تین تاریخ ہو تھا دو دن کو ہائلیٹ دو تاریخ کو ہائلیٹ ہوگی تھی اتنا ہی اتنا ہی کو خیال تھا یہ ان کے پاس خود مختیاری تھی یہ روگ دے دے الیکشن کو اس نے بولتے ہیں وہی یہ چیزیں سامنے آگئی فیلال فورا ٹائم بینگ میں پوز بر کرتا ہوں الیکشن کیوں نہیں کہ انہوں نے انہوں نے تو خود اس چیز کو بڑھا دیا میرے خیال سے یہ روگ دے تھے امنان خان صاحب نے ان کے اوپر بات نہیں کی پھر الیکشن کمیشن نے خود ہی کہا کہ اگر آپ کے ریزرویشن ہیں تو آپ ہمیں کوئی اپلیکیشن دے جمع کر رہے ہیں آج کمپلین ہم نے اس پہ دے دی ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں کی نوٹیفیکیشن ان کا جو اگر یہ جیتے ہیں تو فیلال یہ نوٹیفیکیشن لوک آ جائے جب تک اس چیز کی تحقیقات نہیں ہو جاتی پوری پاپر ایک طرف وزیر آزم کہہ رہے ہیں خود اطراف کر رہے ہیں کہ ہمارے سولہ ارکان بگ چکے ہیں اور دوسری طرف انہی سے اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں یہ کیا ان کا کھلا تعداد نہیں ہے جبران کیسے لیا گیا بھائی یہ تو خود ہی پھز گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ یوسف رضا گلانی جی دیا انہوں نے خود پی ڈی ایم نے کہا کہ یہ آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس لیں یہ سمجھنے تھے کہ عمران خان نہیں بولے گا یہ لیکن یہ بھول گئے عمران خان ہے عمران خان ہے عمران خان نہ ڈر ایک عمران خان ہے کہ میں کہتا ہوں لیڈر ہو تو ایسا ہوں اس نے تو اسی ٹیم بول دے کہ میں ریڈی ہوں لینے کے لیے تیار ہوں جب یہ بولا تو انہوں نے انہوں نے یہ تو الٹا پڑ گیا ہمیں بھائی انہوں نے بائیک آٹ کر دیا آتے نا بائیک آٹ نہیں کرتے سمجھنی میں کیوں نہیں آئے آنا چاہیتا شرمندے ہو گئے کالک لگ گئی ان کے موں پہ سب کے تو ایمان خان صاحب نے اسی ٹیم کہا تھا کہ جو بھی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو جنہوں نے سولہ ووٹ ادھر کر دیا انہوں نے کہا بھائی آئے جس نے دینا ہے ووٹ آئیں میں اس کا اترام کروں گا مجھے اس سے کچھ نہیں ہے انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا جو بھو سولہ بھی آئیں انہوں نے کہا سب آئیں جس نے آنا آئے میں اس کا اترام کروں کو جو نہیں نہیں بھی دے گا میں اس کے اترام کروں گا کھلے لفظوں بولا اور آج اللہ کا کرنا جو پہلے ون سیونٹی سکس ملے تھے آج ون سیونٹی ایڈ مل گئے ووٹ ہماری دو دیکھیں حکمت عملی جو ہی ہے جو اس سے کہ ایک پوزیٹف جس طرح پرائیم میرسٹر عمران خان صاحب کا ہر چیز پوزیٹف میں وہ کرتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے اور ہم ان کے ذہرے ایک ٹیم ہے ہم ہمارا ایک ہی مقصد اپنے پرائیم میرسٹر کے ساتھ ہے پاکستان کو ہر کوئی پروسپر دیکھا چاہتا ہے ہم دیکھا چاہتے ہیں باقی رئی پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں اپوزیشن کی بات کرتے ہیں دیکھیں وہ چور ہے سارے آج پی ایم پڑھنے سے پہلے خان صاحب نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس دن انشاءاللہ میں پاور میں آؤں گا یہ سب ایک ہو جائیں گے یہ تو مانتے ہیں نا کم از کم آج آج سارے کے سارے ایک ہے سارے چور ایک طرف ہیں وہ کہتے زرزاری کا کیا تھے پہلے اٹھا کے دیکھ لیں یا نواز شریف کیا تھا یا مولانا کیا تھا کون سا بندہ جنہوں نے کریکشن نہیں کی ہوئی یہ صرف ان کا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا جیسے سب کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی ان کو اپنا پیسہ سیف گارٹ کرنا اور ان کو کسی لوگوں سے مطلب نہیں ہے کسی پاکستان کی قوم سے مطلب عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو صرف اپنا پیسہ سیف کرنا یہ سارے شور انگامہ وہ ہے بس اتنے ہی ہوتا ہے شوق اتنے ہی ڈرخوف ان کو اگر ہوتا یا یہ اتنے محبے محبے وطن بنتے تو نواز شریف آ جائے آپ پہ کیوں چوروں کی ذرا اول ڈی سی ڈی ریپورٹ بنا کے بھاگ گیا کیوں چلا گیا آپ پہ زرداری صاحب اپنے آپ کو چیمپن سمجھتے ہیں جیسے وہ آج بولا گیا یہ صرف کہ جی زرداری ایک پہ بھاری وہ اس لیے بھاری وہ پیسوں کے لیے بھاری یہ وہی پیسہ جو آپ کا میرا قوم کا لوٹ کے پیسہ دیا ہوا یہ وہی پیسہ ہے ان فورچنٹ کہ ہم لوگ ہماری قوم کب جاگی کی جاگنا چاہیے اور کھڑے ہونا چاہیے اپنے پیسے کے لیے اپنے قوم کے ایسے وزیراعظم میں کہتا ہوں قسمت ہم لوگ لکھی ہیں کہ ایسا ہمیں انسان شخص ملائے ماندار شخص ملائے جو پوری ٹائم اپنا ہر وقت ہی مانداری کے ساتھ پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتا ہے آپ کی صفوں میں ہی جو عرقین تھے انہوں نے ووڈ بیچا کیا آپ کی سیاسی بلوگت کی کمی تھی یا پھر ان کے خلاف مزید کوئی اور کاروائی کی جائے گی دیکھیں ابھی اس پہ قابل وقت کہنا کچھ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس پہ ابھی پوری تحقیقات ہوگی ٹھیک ہے اس پہ تحقیقات ہوگی اور پھر ہی پتا چلے گا کہ کیا ایکچل ہوا ہے کیا نہیں ہوا کچھ ہو جاتے ہیں ووٹ غرض بھی ہو جاتے ہیں نئے نئے لوگ ہوتے ہیں غرض بھی کچھ کر رہتے ہیں لیکن اس پہ میں ابھی کوئی ایسا کمنٹ نہیں کہوں گا پہلے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے اس کے اوپر ایک پراپر ایک ٹیم بننی چاہیے اور الیکشن کمیشن سے بھی ہے سپریم کورٹ سے بھی ہے اور بی ٹی آئے امران صاحب خان صاحب نے تو پہلے بھی لاس ٹائم بھی جو ایسے انوالت تھے آپ کو پتا ہے ان کو نکال بار پھکا تھا تو پاکستان تحقیق انصاف کے اندر ایسے لوگوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے بالکل بھی تو اگر خزانہ خاص تھا کوئی ایسا کوئی نکلا تو اس کی کوئی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ وزیر آدم امران خان کی جانب سے سانیت انتخابات سے قبل خواتین ارکان کو فنڈس کا اجرہ کیا گیا تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے دیکھیں اول تو اس طریقے سے جو آہ وومنز کے فنڈس کی بات ہوئی ہے اس میں آہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیوں کہ مجھے تین ڈیٹیل نہیں پتا ہے کیوں کہ میں ایک میٹنگ میں تھا جب امران خان صاحب نے ہماری وومن ریزرف جو تھی سیٹس پہ آئی ہوئی انہوں نے فنڈ کی بات کی تھی تو امران خان صاحب نے پرائیم ایس پر پاکستان امران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو فنڈ کی کیا ضرورت ہے آپ تو ریزرف سیٹ میں ہیں تو اب یہ مجھے نہیں پتا یہ کون سے فنڈ کی بات ہو رہی ہے اس پہ اتنا مجھے نالج نہیں ہے شاید اگر کوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے کب تک ماضی کی حکومتوں پر ملبہ ڈالا جاتا رہے گا اور کیا اس کار کردگی پر آپ عوام میں جا سکتے ہیں دیکھیں اس میں بہت کلیر ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ کب تک یہ ملبہ ڈالتے رہیں گے دوسری حکومتوں کے پر لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ دیکھیں چالیس سال کا گن چالیس سال سے برباد کیا وہ آپ کا ملک برباد کر دیا جس میں آپ ہم سب بستے رہتے ہیں ہم ہمارا ملک یہی ہے نا ہم یاسی کام بھی کرتے ہیں اسی سے حق حلال سے کام کرتے ہیں چلاتے ہیں اپنے دھر کو سب کچھ لیکن جس طریقے سے چالیس سال سے اس ملک کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی ادارہ نہیں چھوڑا گیا آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں جیسے ہم نسال کے طرف پہ ہم بات کرتے ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں آپ ایس بی سی اے چلے جائیں سن بیلڈنگ کنٹرول چلے جائیں فرم ٹاپ ٹو بارٹم ایوری ونس کرپٹ آپ وارٹر بورڈ میں چلے جائیں ٹاپ ٹو بارٹم ایوری ونس کرپٹ ایون کے پیون اس کرپٹ آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جائیں چاہے وہ کراچی ہو کراچی کیوں کیوں کہ سن کا میک سمجھتا ہم بڑا شہر ساکتا ہے اگرہ آپ ایدرا بات چلے جائیں آپ کے بھی چلے جائیں یہ پاکستان پر کسی اور شہر میں چلے جائیں سب کرپٹ نظام ہے مہنگائی کیوں جیسے آج بھی وزیر آزم ڈیوان خان صاحب نے اسیمبلی میں یہ ڈیویٹ سپیک ہی کر رہے تھے انہوں نے پھر یہ ایجنڈہ اٹھایا مہنگائی کا کہ سب سے لوگوں کو ہے کہ ہم میری وائے سے مہنگائی ہے میں نے مہنگائی کر دی ہے یہ دیکھیں مہنگائی وہ نہیں ہے جیسے فی ٹی اے میں یہ لوگ چاہتے تھے کہ بلک لسٹ ہو جائے کانٹریکٹس انہوں نے مہنگے مہنگے کانٹریکٹ کی ہوئے تھے یہ خود تو کرپشن کا پیسہ اربو ریپے لے جاتے ہیں پھس جاتے ہیں غریب آپ اور ہم لوگ جیسے لوگ جو سارا بم ہمارے اوپر گل جاتا آکے یہ امار خاص نے بھی بتایا کہ یہ وہ انہی وجہوں سے جو انہوں نے اتنے مہنگے مہنگے کانٹریکٹ کیے اس کے اندر سے انہوں نے اربو روپے کی کمیشن منائے میں نے پہلے آپ کو بھی کہا اسی انٹریو میں کہ ان کو یہ محب وطن پاکستانی نہیں ہے نہ ان کو کسی پاکستانی لوگوں سے پیار محبت ہے اگر پیار محبت ہوتا تو اپنے ملکوں کو اس طرح لوٹا انہوں نے اتنا لوٹا ہوا ہے جو چھ ہزار عرب تھا وہ تیس ہزار عرب میں پہنچ گیا ہوا ہے یہ جو کرزیں اتار رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے پانچ مینے سے برابر ہو گیا الحمدللہ چودہ سال پتیس کتے سال کے بعد جا کے یہ تو خوش آئین بات ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن میں آگیا جو بردہ جس پوزیشن میں انہوں نے ملک کو دیا تھا میں وہ کیا حال تدیوالی ہے تو آپ ماشاءاللہ ایک انکر ہیں اور بڑا اچھا ان چیزوں کو سمجھتے دیکھتے ہیں تو آج یہ مہنگائی جو ہے یہ حقیقت میں انہی وجہ سے ہے یہ اتنے آسانی سے فارن سے نہیں ہویا کم ہوگی کہ میں آپ کو بولوں کہ چھ مینے بعد کم ہو جائے گی لیکن ان چیزوں کو ابھی کانٹریک بہت سے کانٹریک ریوائز کیے جیسے رنجی کا کیا ہے وہ 30% کم دوبارہ کانٹریک ریوائز ہوا بجلی کوئی چیزیں بڑھیاتی ہیں جیسے پیٹرولیم ہے پیٹرولیم تو دیکھیں جو انٹرلیشنل مارکٹ میں جس طرح ہوتا ہے وہ تو آپ کو کرنے پڑتا ہے لیکن اس پہ بھی سبسیڈی دی گی دی گارمنٹ نے اس نے دی لیکن مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے لیکن تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ تھوڑا سا ایک ہر قوموں پہ ایسے ازمائش وقت آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ڈھر جائے ہو جب مقابلہ کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت میں اپنی عوام پاکستان قوم سے کاؤں گا یہ لگے گا تھوڑا سا وقت آپ سب کی سپورٹ چاہیے ہم میں بھی اسی آپ کا حصہ ہوں اسی ملک میں رہتا ہوں میں بھی وہی چیزیں سفر کر رہا ہوں بس مجبوری ہے تھوڑا سا کیوں کہ جس طریقے سے ہمارے ملک کو لوٹا گیا جس طریقے سے ہر ادارے کو تباہ کیا گیا کانٹریکٹ میں اپنے انہوں نے کیک بیکس لے کے اربو روپے کی کیک بیکس لے کے وہ سارا ملبع ہمارے آپ کے اوپر ڈال دیا گیا اس پر ضرور ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ وہ بہت دور نہیں ہے بہت سا ٹائم ہم کہاں سے نکل چکے ہیں جیسے ایف ای ٹی آپ دیکھیں تین پوائنٹ کا فن رہے گیا انشاءاللہ جیسے اب باہر سے انویسمنٹ کی اچھے آپ کو پتا ہے کہ سننے میں آنا شروع ہو گیا کہ انویسمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے اور وہ کسی بھی طور پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں اور وہ ادعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے کیا آپ ان سے دو دو ہاتھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں دیکھیں دو دو ہاتھ تو ان سے کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خان صاحب جن سے خدا نہ کوئی کیا میں گولوں ان کے لئے تو کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں یہ تو میں نے کہا نا یہ ون پوائنٹ ایجنڈائن کا ابو کا پیسہ بچاؤ پاپا کا پیسہ بچاؤ بس ابو پاپا والے لوگ ہیں یہ ان کا کچھ نہیں ہے نہ ہی ان کو یہ کر رہے نہیں لے اپنا شوق جو کر رہا ہے ابھی میں کل کی پرسوں کی بات انہوں نے جیسے شور کیا کہ نو کانفرنس ووٹ لیں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امیران خان اتنا ایسا کیا میں کہتا ہوں میں خراج تحسین دیتا ہوں اپنے پرائیم ایسٹر کو جس دلیری سے انہوں نے ایکسپٹ کیا اور آئے اور انہوں نے کہا مجھے پوری عوام کے سامنے اور حقیقت میں نے کہا مجھے کوئی کرسی کی لالش نہیں ہے لیکن میں لڑوں ہوا ان کے ساتھ میں تکہتا ہوں میں پارٹ آف مائے پی ام امران خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہوں میں اور ہم تمام ہم اور جتنے ہم لوگ ہیں خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ شانہ بچانہ کر رہے ہیں باقی ان کا کوئی چھنی ہے یہ لانگ مارچ کریں یا مارچ مارچ کریں یا جولائے مارچ کریں یا آگست مارچ کریں انہوں نے جو کرنا کریں لیکن انشاءاللہ یہ جائیں گے سارے جیل کے اندر یہ میں بتا دوں آپ کو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے مذبان وکار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے جبان